دوستوں آج ماہ رب العول کی اکیس تاریخ اور دولت والی جمعیرات کا دن آ چکا ہے آج کے دن یہ تین کام ضرور کر لینا تین منٹ بعد موجزہ دیکھ لینا دوستوں جو کبھی نہ ملا وہ آج ملے گا جو لوگ دولت چاہتے ہیں جو لوگ بند کاروبار کو چلانا چاہتے ہیں اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں رسک اور دولت کی تمام تنگ دستی سے نجات چاہتے ہیں تو آج دولت والی جمعیرات کے دن ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف تین تیس بار یہ وظیفہ پڑھ لینا اور یہ دولت کا خاصم خاص اور شرطیہ عمل ہے اس عمل کو سال میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے آج ماہ رب العول کی اکیس تاریخ اور دولت والی جمعیرات ہے یہ تیسری جمعیرات ہے آج کے دن آپ نے اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے اللہ والوں رب العول کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے لیکن اس کا ہر دن قبولیت کا ہے ہر گھڑی قبولیت کی ہے ہر لمحہ اللہ کریم سے مانگنے کا ہے خزانے لوٹنے کا ہے آج ماہ رب العول کی اکیس تاریخ اور دولت والی جمعیرات کا دن ہے آج جس کو جو چاہیے مانگ لو ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے آج جمعیرات کے دن اللہ رب العزت رزق اور دولت کا دربار سجائے بیٹھے ہیں لیکن آپ لوگ اگر اللہ پاک کے اس خزانے غیب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اللہ پاک کے خزانے غیب سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو آج یہ تین کام ہر صورت کریے گا اللہ والو آج کا دن بہت خوبصورت دن ہے آج کا دن بہت برکت والا دن ہے آج کا دن قبولیت والا دن ہے آج میرے رب کا دربار سجا ہوا ہے ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی خزانے لوٹنے والا ہے کوئی رزق اور دولت سے مالا مال ہونے والا تو یہ چھوٹا سا وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف اور صرف تینتیز بار پڑھنے کی دیر ہے اس وظیفے کو رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے اور جب دولت والی جمعیرات کے دن دولت کا خاصم خاص اور شرطی عمل پڑھا جاتا ہے تو غیب سے فرشتے رزق دولت لے کر آتے ہیں کوئی اللہ کا نیک ولی کوئی بندہ آتا ہے دروازہ کھٹ کھٹا کر پیسے رکھ جاتا ہے اللہ والو ماہ رب العول کے مہینے کو ربی سے شروع ہوتا ہے جس کا مطلب بہار ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر سے بے سکونی بے چینی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے تو آج اس عمل کو آپ لوگوں نے بالخصوص کرنا ہے میری وہ بہنیں جو پریشان بیٹی ہیں رشتوں کی وجہ سے کہ رشتے نہیں ہوتا لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے رشتہ ٹوڑ جاتا ہے شادی میں کوئی نہ کوئی بندش ہے یا شادی تاخیر کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے آج کے دن آپ لوگوں نے اس بابرقد وظیفے کو کرنا ہے دوستوں آج ربی الاول کی اکیس تاریخ ہے اور تیسری جمعیرات کا دن ہے آپ لوگوں نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے اس عمل کو صرف پڑھنے کی دیر ہے انشاءاللہ بہترین معقول رشتے خود چل کر آپ کے گھر آئیں گے اگر آپ میں سے کوئی بندہ مقروض بیٹا ہے کرس اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تو کرس مکمل نجات کے لئے پڑھ لو نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لئے پڑھ لو کاروباری مسائل کے حل کے لئے پڑھ لو دوستوں وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج ملے گا آج ماہر ابی الاول کی اکیس تاریخ دولت والی جمعیرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ مل جائے گا اگر آپ کو نہیں یقین آتا تو آج ابھی اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لو اللہ سے زد کر کے مانگو جو بھی مانگو گے انشاءاللہ مل جائے گا وہ لوگ جن کے گھر میں ہر وقت گھرے لو ناچاکیا رہتی ہیں آج کل کی لڑائی پیسے سے شروع ہوتی ہے اور پیسو پر ہی ختم ہوتی ہے آج ہر گھر میں بہن بھائیوں میں لڑائی ہے تو پیسو کی وجہ سے ہے نیا بیوی میں لڑائی جگڑا ہے تو پیسو کی وجہ سے ہے گھر کا محول خراب ہے تو پیسو کی وجہ سے ہے جب تمام مسائل ہی پیسو کی وجہ سے ہیں تو کیوں نہ پھر پیسو کا حل ہی اللہ رب العزت سے مانگ لیا جائے تو پھر کیوں نہ کوئی ایسا وظیفہ کیا جائے جس میں رزق اور دولت کا سلاب آ جائے جس سے کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے تو اس کے لیے آج ماہ رب العول کی اکیس تاریخ جمعیرات کے دن جسے دولت والی جمعیرات کہا جاتا ہے آج اللہ کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی عظمت اور شان کے مطابق مانگنا کیونکہ یہ مہینہ حضور علیہ صلات و تسلیم کی آمد کا مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کی آمد کی خوشیاں منائی ہیں جو لوگ آج ایک لاکھ مانگتے ہیں اللہ پاک ستر لاکھ سے نوازتا ہے جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے وظیفہ پڑھتے ہیں اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز آج آپ لوگوں کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا آپ لوگ بے شک دوکٹروں کے چکر لگا لگا کے تھک چکے ہیں لاکھوں روپے آپ لوگوں نے علاج پر خرچ کر دیئے اور نتیجہ کچھ نہیں ملا آج اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھیں انشاءاللہ حل عزیز آپ کی گھود میں ایک ننہ بیٹا چاند جیسا ضرور آ جائے گا کیا پھر اچھے نصیبوں والی بیٹی آپ کو ضرور آتا ہوگی اور جو کوئی مقروض ہے کر سے نجات کے لئے پڑھتا ہے اللہ کر سے مکمل خلاصی عطا فرماتا ہے جو کوئی بیمار ہے بیماری سے شفا کے لئے پڑھتا ہے اللہ رب العزت لا علاج بیماریوں کو جسم کے ریشے ریشے سے نکال دیتا ہے آج جو بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے قاملات کو رب کے موجزات کو رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے رب کے موجزات کو دیکھنا چاہتا ہے وہ آج ماہ رب العول کی اکیس تاریخ دولت والی جمعیرات کے دن اس عمل کو کرے اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس گھر میں یہ وظیفہ صرف تینتیز بار پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رزق اور دولت چھمہ چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے اس گھر میں شور مج جاتا ہے کہ اچانک اتنی دولت کہاں سے آگئی کیونکہ جب آپ دولت والی جمعیرات کے دن اس خاصم خاص وظیفے کو پڑھیں گے اچانک آپ کے حالات بدل جائیں گے اچانک غربت تنگ دستی کا یقین کرے کامیابی کے ساتھ خاتمہ ہو جائے گا آپ کی جو دن ہے وہ پھر جائیں گے اچانک آپ کے گھر سے ہر طرح کی مسیبت پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا گھر سے کونے کونے سے گھر کے کونے کونوں سے جو آپ کی مسیبت پریشانیاں ڈیرے ڈالی ہوئی ہیں چیخیں مارتی ہوئی آپ کے گھر سے باہر نکل جائیں گی وہ لوگ وہ رشتہ دار وہ دوست جو آپ کو تانے دیتے ہیں جو آپ سے ملنا پسند نہیں کرتے یہ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے منت کر کے پوچھیں گے کہ ایسا کون سا عمل کیا یا کیا تمہارے ہاتھ کوئی الادین کا چلاک تو نہیں لگ گیا کہ تم رات و رات امیر و قبیر ہو گئے دوستو آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں آپ چاہے انڈیا میں رہتے ہیں یا پاکستان سے ہیں یا پھر سعودی عربیہ بنگلہ دیش نیپان امان جپان مسکت دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے جب آپ کے ملک میں ماہر اب العول کی اکیس تاریخ دولت والی جمعیرات کا دن آ جائے تو آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تذبیع کے دانوں پر صرف تینتیس بار یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے اگر آپ حضور کے غلام ہیں حضور کی آمد پر خوشیہ منانے والے ہیں تو دوستو انشاءاللہ آپ کو کامیابی مل کر رہے گی آج ماہر اب العول کی اکیس تاریخ دولت والی جمعیرات کے دن یہ وظیفہ صرف تینتیس بار پڑھ کر جھولیاں پھیلا کر بیٹھو مسلح چھوڑنے سے پہلے پہلے انشاءاللہ جھولیاں بھر جائیں گی مسلح چھوڑنے سے پہلے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں گے نصیب ایسا کھلے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفہ کی ضرورت ہی نہیں پڑھے گی جس کو یقین نہیں آتا وہ آج ماہر اب العول کی اکیس تاریخ اور دولت والی جمعیرات کے دن یہ وظیفہ پڑھے رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگے منگتا بھکاری فقیر بن کر بیٹھ جائے انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا انشاءاللہ آپ کو نوازے گا آج کا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غربت کی لکیر کے نیچے ہیں یہ وظیفہ آپ کو غربت کی لکیر سے نکال کر کامیابی کے عالی مقام پر لے کر جائے گا آپ کے گھر میں غربت کا یہ عالم ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے رزق اور دولت کہاں کہاں سے آئے گا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کے گھر میں جوان بیٹے ہیں نوکریہ نہیں مل رہی بڑی بڑی سفارشیں بھی کروالیں آپ لوگوں نے رشوتیں بھی کھلا دیں پھر بھی کامیابی نہیں مل رہی اللہ والوں کامیابی رشتے رشوت کھلانے سے نہیں ملتی کامیابی اللہ پاک کی رضا سے ملتی ہے آج ہماری ایک بہن نے کونٹیک کرا ہم سے اور انہوں نے یہ بتایا کہ میں جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتی ہوں وہ کام خراب ہو جاتا ہے اللہ والوں باس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی والدہ یا والد کا دل دکھا دیتے ہیں تو پھر بندش ہو جاتی ہے اب بہت سارے لوگ اس بندش کے جو لفظ کو وہ سمجھ نہیں پاتے وہ اس طرح سے اس بندش کے لفظ کو لے لیتے ہیں کہ اللہ پاک تو رزق دینا چاہتا ہے لیکن کسی نے بندش کر دی بات یہ ہے آپ کے کسی عمل کی وجہ سے آپ نے کچھ ایسا کرا رب ناراض ہو گیا تو رب نے ہی آپ کے کاروبار کو بند کر دیا آپ کے نصیب کو بند کر دیا آپ کی برکت کو ختم کر دیا اسے بندش کہتے ہیں اللہ والوں بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو اس بندش کے لفظ کے معنی بتانا چاہ رہا ہوں کہ رب کی ناراضگی کا مقصد بندش ہے اور وضائف پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ رب کی رضا حاصل کرنا رب کو منانا رب سے مانگنا رب سے منگتہ فقیر بھگاری بن کر آجز بن کر روتے ہوئے رب کو تڑپنا بہت پسند ہے رب کو رونا روتا بندہ بہت پسند آتا ہے جو بندہ رب کی راہ میں روتا ہے رب کی راہ میں آسو نکالتا ہے رب کے لیے مہنتو مشقت کرتا ہے اللہ پاک کبھی بھی اس کو فراموش نہیں کرتا ضرور نوازتا ہے یہ بندش کے actual words ہیں تو لہٰذا آپ لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ خسن سلوک ہمیشہ اچھا رکھیں اگر آپ کے ماں باپ ناراض ہیں آج پاؤں پکڑ لو یقین کرو بہت جلد یہ جو دنیا ہے نا یہ کسی کی نہیں ہے بہت جلد آپ کے دونوں انگوٹوں کو باندیا جائے گا آپ کی ناک میں روئی تھوز دی جائے گی اور رشتے دار جن کو آپ اپنا کہتے ہیں دوست احباب جن کو آپ اپنا کہتے ہیں وہ خود آپ کو قبر میں اتاریں گے اور بعد میں اس قبر کے نام و نشان کو بھول جائیں گے کہ کہاں دفنایا تھا وہ ماں باپ ہیں جن کو راضی رکھو جن کا باپ راضی ان کا رب راضی یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو اس طرح سے ہے کہ سخت اللہی فی سخت الوالد ردائلہی فی ردائلوالد جس کا رب راضی جس کا باپ راضی اس کا رب راضی اور جس کا باپ ناراض اس کا رب ناراض تو آپ لوگوں نے آج اپنے ماں باپ کے لازمی پاؤں دبا کے معافی ماننی ہے بے شک آپ کے والدین آپ سے راضی ہیں آج جائیں ایک دو منٹ کا وقت نکالیں اپنی ماں باپ کے پاس بیٹھیں ان کی دکھڑے سنیں بے شک آپ کو ان کی باتیں پسند نہ آ رہی ہو سبر سے مسکراتے ہوئے چہرے پہ اپنے چہرے پہ مسکرات رکھتے ہوئے ان کی ان باتوں کو سنیں اور برداشت کریں اور پھر آپ لوگ ان کے آگے بیٹھ کے پھر دعا کریں اللہ پھاک سے اللہ والو جو ثواب ملے گا نا سوچ ہے آپ کی ایک بار نظرہ ڈالیں گے مقبول حج کا ثواب ملے گا یہاں عمرے کی بات نہیں ہوئی عمرہ کرنے جاؤ تو لاکھوں روپے خرج ہو جاتے ہیں یہ آپ کو گھر بیٹے بیٹے حج ہو رہا ہے اور ایک بار نہیں ایک سو بار نظرہ ڈالو ایک سو بار حج کا ثواب ملے گا تو آپ لوگوں نے آج اپنے والدین سے معافی ضرور مانگنی ہے اس وظیفے کی یقین کرے خاصیت ہی یہی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس عمل کو کر لیا تو آپ لوگ بہت زیادہ فائدہ مند ہو جائیں گے بہت زیادہ اور ماں باپ تو وہ ہستی ہے کہ اپنے بچوں سے راضی ہی رہتی ہے سوچیں جب ماں باپ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں تو وہ رب وہ قدرت والا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہوگا آج کا یہ خاص عمل آج کا یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے بالخصوص کرنا ہے اللہ والو آج ماہر بالاول کی اکیس تاریخ ہے اور جمعرات کا دن ہے اور آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے لازمی کیجئے گا بغیر وقت ضائع کیے آئیں اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں حضور کی آمد کا صدقہ چاہتے ہو حضور کی ولادت پر اللہ سے خزانے لوٹنا چاہتے ہو تو اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی ضرور بتائیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ایسے بہت سے وضائی بہت سے عامال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا اب اللہ والو آپ نے اس عمل اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے اس کو ذرا دیہان سے ملائزہ کریں دوستو آج اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں نماز دہور کے بعد پڑھ لیں نماز اثر مغرب عشاء حتیٰ کہ آپ لوگ رات گیارہ بارہ بجے تک بھی اس عمل اس وظیفے کو لازمی پڑھ سکتے ہیں چھوٹا موڑا صدقہ بھی آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے اب آپ لوگوں نے باوز جو مسلح پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رو فرعیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی صحابی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر آپ نماز والا درود ابراہمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے آپ نے درود ابراہمی کو تین بار لازمی پڑھنا ہے اور ایک بار حصول برقد اور سواقی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا اللہم سلے علی محمدی وآلہ آلی محمد انکہ مبارکتا علی ابراہیم وآلہ آلی محمد انکہ مبارکتا انکہ مبارکتا انکہ مبارکتا درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے اگر کوئی بے اولاد ہے بے روزگار ہے کوئی مقروض ہے ہر انسان کی اپنی اپنی حاجت ہے آپ اپنے تمام مقاصد کی نیت کریں جس کو جو چاہیے جتنا چاہیے آج مانگ لو آج یہ نہ سوچنا کہ یہ کام ہو نہیں سکتا انسانی اقل جس کام کو کہتی ہے کہ یہ کام ناممکن ہے دوستو آج دولت والی جمعرات کے دن آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی صرف مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ کا آغاز کرنا ہے اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک اسم مبارک کا وظیفہ ہے یہ اسم مبارک اللہ کا بڑا ہی لادلہ بڑا ہی طاقتور اسم آزم ہیں یہ وظیفہ آپ کے کاروبار میں جتنی بھی بندشے ہیں آپ کے رشتوں میں جتنی بھی بندشے ہیں آپ کے گھر میں جتنے بھی جادو جنات کی اثرات ہیں آپ کی اولاد پر جتنی بھی نظرے بتے انشاءاللہ اس کو ختم کرے گا اور یہ نام رب کریم کا صفاتی نام ہے اسے غیبی موقل بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ جب کوئی بندہ اس اسم مبارک یا کاہارو کو پڑھتا ہے تو تقدیر بدل جاتی ہے نصیب کھل جاتا ہے جب آپ کے کاروبار سے بندشے ٹوٹ جائیں گی بیٹی کے رشتوں میں بندشے ٹوٹ جائیں گی گھر سے جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے دکان دفتر کاروبار نظرے بت حسد جادو جنات سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے تو پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے اس لئے توجہ کے ساتھ دیہان کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ آپ نے یا کہارو کو پڑھنا ہے یا کہارو کو آپ نے صرف اور صرف ایک تذبی کی صورت میں مطلب ایک سو بار پڑھنا ہے توجہ سے پڑھنا ہے اللہ والے فرماتے ہیں کہ آج ماہ ربی الاول کی اکیس تاریخ اور تیسری جمعیرات کے دن جسے دولت والی جمعیرات کہا جاتا ہے آپ لوگوں نے یا کہارو کا یہ خاصم خاص وظیفہ پڑھنا ہے آپ کے رسک میں دولت میں برکت وسعتیں آتی ہیں شرط یہ ہے کہ آپ نے یا کہارو کو صرف اور صرف توجہ کے ساتھ دیہان سے پڑھنا ہے یا کہارو سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ مل جائے گا آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ نظرِ بط ہے اللہ والے تو کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں گوش لے کر جاؤ اور آٹا لے کر جاؤ سبزی لے کر جاؤ یا کچھ بھی لے کر جاؤ تو دوستوں اس کو رنگدار شاپنگ بیک میں یا کسی بھی تھیلی میں لے کر جاؤ پتہ نہیں چلے کہ آپ کے تھیلے کے اندر کیا ہے یقین کریں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ نظرِ بط لگتی چلی جا رہی ہے ہر بندے کے اندر نظرِ بط کا ایلیمنٹ پیدا ہو رہا ہے حسد پیدا ہو رہی ہے اور ایک حدیث یاد آ رہی ہے جس کا بفہم یہ تھا کہ میری آدھی امت نظرِ بط کی وجہ سے قبر میں چلی جائے گی تو آپ لوگوں نے لازمی اس خاص عمل اس خاص وزیفے کو پڑھنا ہے اور جو طریقہ میں بتا رہا ہوں آپ لوگ کسی کے آگے اپنے کامیابی کو بیان نہیں کریں کوئی آپ کی کامیابی سے خوش نہیں ہوگا ماں سوائے آپ کے ماں باپ کے اپنی بیوی کو بتا دیں کامیابی کے بارے میں یا اپنے بچوں کو بتا دیں یہ وہ رشتے ہیں جو آپ کی کامیابی کو اور آپ کو بڑھتا ہوا دیکھ کے خوش ہوں گے دوستوں کو بھی نہیں بتائیں آپ کیا کر رہی ہیں یقین کریں ملندیوں تک پہنچ جائیں گے اور کامیابی ہمیشہ کیلئے رہی گی کبھی نظرے بد نہیں لگے گی نہ جادو جنات کے معاملات آپ کے ساتھ کوئی کروائے گا اللہ والوں آپ لوگ اس عمل کو چلتے پھرتے بھی پڑ سکتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کا ہستہ بستہ گھر یا پھر آپ کا چلتا ہوا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا ہے تو یا کہارو نظرے بد حسد جادو جنات سے حفاظت کا اور تمام کے تمام اثرات سے خاتمے کا واحد حل ہے یا کہارو کو آپ نے صرف ایک تذبی یعنی سیدھے ہاتھ میں تذبی پکڑ لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں آپ لوگوں نے دائیں بائیں نظر مارتے ہوئے یعنی اپنے سیدھے کندے پر ایک بار یا کہارو پڑھیں پھر اپنے سر کو الٹے کندے کی طرف کریں پھر وہاں پر ایک بار یا کہارو پڑھیں اس طریقے سے آپ لوگوں نے ذکر کی صورت میں یا کہارو یا کہارو پڑھنا ہے اتنی آواز میں پڑھیں کہ اپنے موں سے یا کہارو پڑھیں اور کانوں سے سن لیں یعنی کوئی ڈسٹب بھی نہ ہو کوئی پریشان بھی نہ ہو آپ لوگ بلکل ڈوب کر توجہ کے ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کر کے ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر آپ کی نظریں بھی گھوم رہی ہیں ایک تذبیح کی صورت میں پڑھنا ہے جب آپ لوگ یا کہارو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے فوری طور پر بغیر کسی سے بات کیے اور اپنا وقت بغیر کہی ضائع کیے آپ لوگوں نے تیتیس بار اس وظیفے کو پڑھنا ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آپ کے گھر میں آئیں گے جسے پڑھتے ساتھ ہی تمام کی تمام رزق کی تنگدستیاں ختم ہو جائیں گی آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تذبیح کے دانوں پر تیتیس بار جو وظیفہ پڑھنا ہے اس وظیفے کو سورت الفاتحہ شریف کا وظیفہ کہا جاتا ہے اللہ والوں سورت الفاتحہ اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے اللہ رب العزت اس سورت سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو ابتداء ہے جو شروعات ہے جو آپ نے جو قرآن پاک کو شروع کیا تو پہلی سورت الحمدللہ رب العالمین کی ہے اللہ رب العزت نے سورت الفاتحہ سے اپنے قرآن مجید کا آغاز کیا آپ لوگوں نے یہ پاک سورت پڑھنی ہے اللہ والوں ایک گلاس پانی کے اوپر بھی وظیفہ آپ لوگ کر سکتے ہیں کوشش یہی کریں کہ اپنے پاس گلاس ضرور رکھیں اور آپ لوگوں نے سورت الفاتحہ کو دوسرے نمبر پڑھنا ہے اللہ والوں تیتیس بار پڑھنا ہے اس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو آپ لوگ ذرا دیہان سے ملائزہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین اہدنا صیرات المستقیم صیرات اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولدالین آمین آمین بھی پڑھی جائے گی بسم اللہ شریف بھی پڑھی جائے گی اور آپ لوگوں نے ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار ہوگا اس طرح سے تیتیس بار تھارٹی تھیری ٹائمز آپ لوگوں نے اس بہترین صورت کو شفا والی صورت کو اس صورت کو صورت القافیہ صورت الرافیہ صورت الشفا صورت العمل قطاب بھی کہا جاتا ہے آپ لوگ جب بھی اس صورت کو پڑھیں گے آپ لوگ ڈائریک رب کا شکر ادا کریں گے ڈائریک رب سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں گے اور پھر آپ لوگ جو مانگنا چاہتے ہیں مانگتے چلے جائیں توجہ دیہان کے ساتھ آپ لوگ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھیں گے توجہ کی سب سے بہترین ضرورت ہوگی ایسا نہ ہو کہ دائیں بائیں اپنی آپ لوگ آنکھیں بھی مٹکا رہے ہیں اور وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں فائدہ ہرگز نہیں ہوگا آپ لوگوں نے پوری پوری اپنی نظریں اس خاص عمل اس خاص وظیفے کی طرف ہی رکھنی ہیں اللہ والوں پہلے آپ لوگوں نے یا قہارو کو ایک تذبیح کی صورت میں پڑھ لیا پھر آپ لوگوں نے صورت الفاتحہ شریف کو تیتیس بار پڑھ لیا اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا یہ آخرت یہ رحمتیں یہ برکتیں یہ ہر شہ سجائی گئی رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا اسے مل جاتا ہے یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے یہ اتنا پائے دار اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں آسمان سے رحمت برکتیں چھمچھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں بیڑے کام سور جاتے ہیں رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا وہ جو آج تک ہم قصو کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات کتنا کرم فرماتی ہے ایسے ایسے موجزے فرماتی ہے بزرگان دین کے علام سنا کرتے ہیں آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کامالات کو رب کی غیبی مدد کو موجزات کو دیکھنا چاہتے ہو تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھئے گا یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا اسی طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد یا اللہ یا محمد ان ناموں کو آپ نے اپنے ہاتھوں کی اگلیوں پر بڑھ لیں یا تذبیح کے دانوں پر پڑھنے صرف اور صرف ایک سو گیارہ مرتبہ ون 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 یعنی ایک سو گیارہ ون ہنڈیٹ الیونٹ ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے انشاءاللہ صرف ایک سو گیارہ بار یا اللہ ہو یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی ہر مقصد میں گامیاں بھی یقینی ہو جائے گی وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف اور صرف ایک سو گیارہ بار یا اللہ ہو یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا آپ نے یا اللہ ہو یا محمد کو توجہ دیہان خلوص نیت سے پڑھنا ہے یاد رکھنا یا اللہ ہو یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے صرف اور صرف ایک سو گیارہ بار یا اللہ ہو یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی اور توجہ کیجئے گا یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں آپ کا جسم حلکہ پھلکہ ہو جائے یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے تو سمجھ لیجئے گا قبولیت ہو گئی ہے سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے اب آپ جو مانگیں گے رب قعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی اب وقت ہے رب قریب سے مانگنے کا یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا رب کو راضی کرنے کا اپنے سگیرہ اور قبیرہ گناہوں کی بخشش کا ایک ایسا مستند وظیفہ ایک ایسا راز آپ کے حوالے کیا ہے کہ اب رب راضی ہے اب وقت ہے رب قریب سے مانگنے کا اللہ والوں یہ عمل خود بھی کریں اپنے دوست احباب کو بھی ضرور بتائیں آج ماہ رب الاول کی اکیس تاریخ اور جمعرات کا دن ہے یہ جمعرات کا دن بہت فضیلت والا ہے آپ لوگوں نے یہ تین آمال بتائے گے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجیے گا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا اول آخر کم سے کم تین تین بار درود عبراہیمی ضرور پڑھئے گا ہو سکے تو پانچ بار سات بار یا گیارہ بار ضرور درود پاک اول آخر پڑھئے گا پہلے نمبر میں یا قہرو پڑھنا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر میں صورت الفاتحہ اور تیسرے نمبر میں یا اللہ یا محمد کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے یہ تین چھوڑے چھوڑے عمال آج ماہ رب الاول کی اکیس تاریخ اور تیسری جمعرات کے دن آپ لوگوں نے لازمی پڑھنے ہیں سواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہو سکے تو اپنی زبان حال سے بھی لوگوں کو اس عمل کے متعلق بتائیں کیونکہ یہ عمل سال میں صرف ایک بار ہی کیا جاتا ہے اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے دورانے گفتگو کوئی گلتی کوتائی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے فضل کے صدقے معاف فرمائے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ